لا حول ولا قفة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلين خاتم النبیين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعجل فرج وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّوَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَظْلُومِينَ اللَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ رِجْسَهُ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا صلی اللہ علیہ وسلم سِيَّمَا عَلَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَى الَّتِي غُسِبَتْ حَقُّهَا وَحُرِقَتْ وَحُدِّمَتْ عَلَيْهَا بَابُهَا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ الْأَبَدِيَّا عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَغَزْبِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدْ قَالَ اللَّهِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِلْجِعِي لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي سَلَوَاتِ پَدْئِقَ مِلْكِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد حَمْرِي حَيْقَرِي حَمْرِي حَمْرِن اِقْرَام شَبِ شَهَادَتِ جَانْسُوز حضرتِ زَهْرَى مَرْضِي السلام اللہ علیہ آج کے دن کی آج کی شب کی اور اس مناسبت کی تازیت و تسلیت اپنی جانب سے آپ تمام اہل ایمان کی جانب سے علماء علام مراجع الزام بلخص مقام معظم رہبری کی جانب سے بارگاہ بقیت اللہ حضرتِ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پہ پیش کرتے ہیں اور پرودگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پرودگار بحق زہرہ وَعَبِيهَ وَبَعْلِهَ وَبَنِيهَ سید و سردار آقا اور مولا یوسف زہرہ امام زمان علیہ الصلاة والسلام روحی لہو الفدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ اور ہم سب کو اس قابل کر دے کہ نہ فقط ہم امام زمان علیہ الصلاة والسلام کی زیارت کریں بلکہ امام زمان علیہ الصلاة والسلام کے غلامان میں ان کے ساتھیوں میں شامل ہوں اور ان کی راہ میں ہمیں مرگ شہدت پرودگار عالم نصیب فرمائے انشاءاللہ ایام فاطمیہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ یہ ایام ایام اللہ جس میں اس ہستی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس کے احترام کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خڑے ہو جاتے تھے اور تمہیندی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول کا مقام ان کی عظمت ان کی شان ان کی بلندی کسی مسلمان کی نظروں میں پوشیدہ نہیں ہے سب کے سامنے آیا ہے کہ اللہ کے رسول کی کیا ذات ہے ان کا کیا مقام ہے پھر وہ رسول اللہ اگر جناب زہرہ مرضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کریں ان کی دسبوسی کریں اور جب کوئی پوچھنے والا رسول اللہ سے سوال کرے رسول اللہ کی ازواج میں سے کوئی سوال کرے کہ یا رسول اللہ آپ فاطمہ زہرہ کے ہاتھوں کے وہ سے کیوں دیا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کا جواب یہ نہ ہو کہ میری بیٹی ہے اس لیے وہ سے دے رہا ہوں بلکہ اللہ کے رسول یہ کہیں کہ جب میں جنت کی خجبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ زہرہ کے ہاتھوں کے وہ سے دیا کرتا ہوں یہ مقام یہ عظمت جناب زہرہ کی جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں آج ہم اور آپ کتابوں میں علماء سے سن کر والدین سے سن کر وائزین و خدبہ سے سن کر عظمت جناب زہرہ مرضیہ صلی اللہ علیہ کے مطرف ہیں مگر ذرا تصور کیجئے کہ وہ معاشرہ کے جسم اللہ کے رسول کی لسان تاہرہ سے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے فضائل بیان جس معاشرے میں کیے جا رہے تھے بیان کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ممبر ممبر رسول تھا معاشرہ مدینہ کا تھا رسول اللہ کے جانسار موجود تھے اصحاب موجود تھے اس مجمع میں رسول اللہ متواتر جناب زہرہ کے فضائل بیان کر رہے تھے مگر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ادھر سیدہ کونین کی نصرت کے لیے ان کی مدد کے لیے ان کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے چند افراد کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا میں نے کل کی مجلس میں یہ بھی ارس کیا تھا کہ ہم بہت جلدی قضاوت کر لیتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے بدبختی کی اور باقیان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ معاملہ جب ہم اور آپ تیہ کر سکتے ہیں یہ فیصلہ ہم اور آپ جب کر سکتے ہیں کہ جب ہم اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ آج اگر سیدہ ہمیں صدا دیں تو ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں معاملہ تو جب ہی ہے وَإِلَّا ماضی کے قصوں کو پڑھ کر اس سے کوئی عبرت نہ لینا اس سے کوئی درس نہ لینا یہ بات آقلانہ نہیں ہے کیوں ساتھ نہیں دیا تھا کل ایک اشارتان آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس لیے ساتھ نہیں دیا تھا کہ جناب زہرہ نے جن لوگوں کے مقابلے پر قیام کیا تھا اس وقت وہ بہت طاقتور تھے اس وقت ان کے پاس طاقت تھی قدرت تھی اس وقت ان کے پاس حکومت تھی اس وقت جب جناب زہرہ صلی اللہ علیہ قیام کر رہی ہیں اور کوئی ساتھ نہیں دے رہا ایسا نہیں تھا کہ جناب زہرہ کے فضائل کو نہیں جانتے تھے جناب زہرہ کے فضائل کو جانتے تھے بی بی کے وجود سے اتنے بہرامد ہوئے کہ کئی لوگ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی وجہ سے مسلمان ہوئے بی بی کی چادر کی موجزے کی وجہ سے مسلمان ہوئے بی بی سلام اللہ علیہہ کا انفاق اس انفاق سے متاثر ہو کر کئی لوگ جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کی حضبت کے قائل ہوئے کس انداز سے جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ نے ان 18 سالوں میں جو شیعی روایات کی بنیاد پر 18 سال اور عامت المسلمین کی روایت کی بنیاد پر 28 سال گو کہ اگر 28 سال بھی ان کی روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو 28 سال بھی کوئی ایسی عمر نہیں ہے کہ جس میں جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ اتنی مصیبتوں کا سامنا کر رہی ہیں لیکن تشیع اور ہماری روایات بالاتفاق جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ کے اٹھارہ سال کی شہادت کے اوپر بالکل یقین رکھتے ہیں اس اٹھارہ سال کی حیات طیبہ میں کتنی پوربرکت زندگی تھی جناب زہرہ کی اتنی پوربرکت تھی کہ جب کسی شخص نے آ کر میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اور آ کر کہا کہ مولا جب میں سورہ قدر پڑھتا ہوں تو بار بار ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اس لائل سے مراد کیا ہے سورہ قدر انشاءاللہ یاد ہے نا جوانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہا مولا جب میں یہ پڑھتا ہوں اس لائل سے مراد کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا امام علیہ السلام نے مسکرا کر کہا اس لائل سے مراد ہماری دادی فاطمہ ظاہرہ ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا سنخیت ہے کیا مطابقت ہے قبلہ تشریف فرمائے جسارت ہے ان کے محضر میں گفتگو کرنا برادران سے اپنے ہمسنوں کمسن بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں کیا سنخیت ہے لیلت القدر میں اور جناب ظاہرہ کی حیات تیبہ میں دیکھ لیجئے آپ ظاہری طور پر لیلت القدر چند گھنٹوں پر مشتمل ایک رات ہے نا اٹھارہ گھنٹوں دس گھنٹوں پر مشتمل بارہ گھنٹوں پر مشتمل چودہ گھنٹے اس سے کچھ زیادہ یا کم لیکن عظمت کے اعتبار سے وہ رات کیسی ہے خیرم من الفی شہر ہزار مہینوں کی راتوں جیسی نہیں ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل وہ ایک رات اور یہاں بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو ہزار بیان کیا ہے وہ عدد کے اعتبار سے ہزار نہیں ہے انگنت کے اعتبار سے ہزار بیان کیا گیا ہے یعنی عظمت کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے لیلت القدر کا مقابلہ کسی اور رات کے ساتھ نہیں ہے لیلت القدر کا مقابلہ کسی اور رات کے ساتھ نہیں ہے وہ ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے گو کے چند گھنٹوں پر مشتمل ایک رات ہے لیکن اللہ نے ایسی عظمت عطا کی ہے کہ ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ایک رات بن گئی جنابِ زہرہ کی حیاتِ طیبہ بھی انتہائی مختصر ہے اٹھارہ سالوں پر مشتمل ہے لیکن عظمت کے اعتبار سے اتنی عظیم ہے ذاتِ سیدہ کہ اللہ کے رسول یہ بیان کرتے ہوئے نظر آئے کہ اولین و آخرین میں تمام کائنات کی تمام خواتین سے افضل میری بیٹی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ فاطمہ اپنے زمانے کی خواتین سے افضل ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں اپنے زمانے کی خواتین سے افضل جنابِ مریم تھی میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جو اولین و آخرین تمام خواتین سے افضل ہے تمام خواتین سے افضل ہے حضرتِ آسیہ حضرتِ مریم حتی حضرتِ خدیجتِ الکبرہ صلوات و سلام اللہ علیہ جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ کو یہ عزمت ملی ہے رسول اللہ کی زبان سے سن کر جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ کے اس بیان کو سن کر جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ کے اس انداز کو دیکھ کر پھر بھی اگر لوگ جنابِ زہرہ کا ساتھ نہیں دے رہے تو حق بنتا ہے نا کہ میں اور آپ اس جملے کو اس خدوے کو اس انداز کو اس شخصیت کو سمجھیں کہ کیا وجہ تھی کون سے عوامل ایسے تھے کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے اب اگر لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے اور آج کے دور میں میں بیٹھ کر ان لوگوں کے فقط ناموں سے برات کروں تو یہ بات جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسیرتِ امیر المومنین وسیرتِ آئمہ اس طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ ان کو ناموں سے برات کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا انہوں نے کاموں سے برات کی ہے کاموں سے برات کی ہے اور اکثر آپ لوگوں سے سوال بھی کیا جاتا ہوگا وہ دو مجالز جو میں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسنِ مشتبہ علیہ الصلاة والسلام کی شہادت کے انوان سے بڑی تھی اس میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے ناموں سے کبھی برات نہیں کی اکثر آپ سے بھی سوال کیا جاتا ہوگیا کہ اگر اتنے زیادہ اہلِ بیتِ ادھار علیہ السلام کی نظر میں فلاں فلاں برے تھے تو یہ یہ اسمہ کیوں رکھے گئے مثلاً امامِ قاظم علیہ السلام کی دختقہ کا نام فلاں کیوں ہیں امامِ علی علیہ السلام کے فرزندان کے نام یہ کیوں ہیں امامِ رضا علیہ السلام ان چار لوگوں کے لیے جن کے لیے کہا کہ اگر یہ چار نہ ہوتے تو ہمارے جت کا دین محفوظ نہ رہتا وہ رابی کون ہیں ان میں سے ایک رابی کا نام آپ کے ذہن میں اگر ہو ان دو مجال اس کے حوالے سے جو میں نے بیان کیا تھا یزید ابن معاویہ آج علی نام کتنا خطرناک ہے لیکن امام کہہ رہے مجھے نام سے کام نہیں ہے مجھے کام سے کام ہے یہ ایامِ فاطمیہ اگر ہم نے فقط ناموں کو تھامے رکھا تو جنابِ زہرہ کے مقصد کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے مجھے اور آپ کو سیرتِ جنابِ زہرہ کو سمجھنا ہے اندازِ جنابِ زہرہ کو سمجھنا ہے کس طریقے سے باطل سے برات کی ہے جنابِ زہرہِ مرضیہ صلی اللہ علیہ نے اور کس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے صبر کیا ہے اس موقع پر جس وقت جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ یہ امتحان دے رہی تھی اور یہ لفظِ امتحان انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا کہ وہ زیارت جس میں جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ کے امتحان کو بیان کیا گیا ہے کیسی منزلت ہے جنابِ زہرہ کی اس وقت امیر المومنین کے صبر کو آپ محسوس کیجئے کہ امیر المومنین جیسا شجاع امیر المومنین جیسا مجاہد امیر المومنین جیسی عظمت رکھنے والا انسان امیر المومنین جیسی شخصیت کے جس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہو اسلام کے نفع کے لیے اسلام کے فائدے کے لیے اہلِ اسلام کے فائدے کے لیے کتنے سنگین مسائف کو برداشت کر رہے ہیں کہ تلوار اس وقت موجود نہیں تھی مولا کے پاس کہ اس وقت مولا علی علیہ السلام تلوار نہیں چلا سکتے تھے بلکل چلا سکتے تھے تلوار بھی موجود تھی بازووں میں قوت بھی موجود تھی الحمدللہ جرد بھی موجود تھی یہ تمام وہ احصاف تھے جو اللہ نے امیر المومنین کو دیئے تھے لیکن امیر المومنین تلوار اس لیے نہیں چلا رہے کہ اسلام کے لیے یہ بات نقصاندے ہوگی پس اگر آج ہم اپنی زبان کی تلوار کو امیر المومنین علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے اسلام کے نفع کے لیے نہ چلائیں تو یقین کیجئے یہی ایام فاطمیہ وہ بن جائیں کہ جس کی وجہ سے کئی ایک ایسے افراد جو آج تک مکتب زہرہ سے آشنا نہیں ہیں مکتب زہرہ کو قبول کرنے بہت اہم ایام ہیں اور ان ایام میں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے مظلومیت کو بیان کرنا ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے برہان کو بیان کرنا ہے وہ دلائل جو جناب زہرہ مرضیہ صلی اللہ علیہ نے دیئے تھے ان دلائل کو بیان کرنا ہے اور اس خطبے کو سوچنا ہے سمجھنا ہے کہ جس خطبے کے بارے میں علماء نے یہ کہا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی علمیت کو دیکھتے ہوئے کہ جب کوئی اور کلام معصوم کا پڑھا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کلام کلام خدا سے مختلف ہے کلام رسول سے مختلف ہے ایک انداز بیان ہوتا ہے احساس کر لیتے ہیں آپ حدیث سنتے ہیں حدیث قدسی سنتے ہیں آیات قرآنی سنتے ہیں تینوں میں آپ کو واضح فرخ خود محسوس ہوگا ابتداء میں سرنامہ کلام میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی پھر سور قدر کی تلاوت کی سورة القدر کے بعد آپ کے سامنے جو میں نے روایت بیان کی اللہ علوہی اجدتو نا فاطمہ اس لائل سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرہ ہے تو اس طرز بیان میں آپ کو واضح احساس ہو رہا ہے کہ یہ کلام معصوم ہیں یہ کلام رسول ہے وہ کلام خدا ہے مگر جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنے خدبے کے درمیان جب آیات کو بیان کیا ہے تو انسان اس خشبو کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے جیسے ایک ہی سیکمنس میں بات چل رہی ہے فرق کو محسوس نہیں کیا جا سکتا اور بی بی نے کیسا استدلال کیا ہے اور کس طرح سے کیا ہے انشاءاللہ اس خدبے کو کل آپ کے سامنے کچھ حصہ اس کا بیان کرنے کی کوشش ضرور کروں گا لیکن ذرا دیکھیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کس طرح سے آئی ہیں کتنا تقدس تھا کتنا احترام تھا کتنی عظمت تھی بی بی کی اور اس کے باوجود بی بی صلی اللہ علیہ قیام کر رہی ہیں اور جو انداز جناب زہرہ کا بیان کیا گیا ہے وہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ جناب زہرہ اس دروازے سے مسجد میں نہیں آئی ہیں جو دروازہ بی بی کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا جو انداز بیان کیا گیا ہے ہوتا کہ اگر اس دروازے سے آتی تو راوی کو یہ محلتی نہ ملتی کہ وہ انداز سیدہ دیکھ پا تھا کیونکہ مسجد کا وہ دروازہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کا وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا ہے اگر بی بی اس سے آتی تو اقلی بات ہے کہ اس کے سامنے ہی پردہ لگایا جاتا اور جناب زہرہ صلی اللہ علیہ مسطور رہتی لوگ نہ دیکھتے لیکن راوی نے بیان کیا ہے کہ جب زہرہ مرضیہ مسجد میں آ رہی تھی تو اتنی بڑی چادر سے اپنے آپ کو مسطور کیا تھا اپنے آپ کو چھپایا تھا کہ بی بی کا پورا وجود مبارک اس چادر کے اندر پنہان تھا اور جناب زہرہ کی چادر اتنی بڑی تھی جو زمین پر خط کھیچ رہی تھی بلکل اسی انداز سے کہ جب رسول اللہ حالت جلال میں ہوتے تھے تو ان کی آبا زمین پر خط کھیچتی تھی سیدہ نے اتنی بڑی چادر اوڑی تھی کہ سیدہ سلام اللہ علیہہ کے پورے وجود اتھر کو اس نے پنہان کیا ہوا تھا اور جناب زہرہ کی چادر زمین پر خط کھیچ رہی تھی یہ انداز کیوں اختیار کیا تھا فاطمہ تو بزہ تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے جزب ہے میرا انداز بھی وہی اختیار کیا لہجہ بھی جناب زہرہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا بی بی آئیں چند خواتین کے ساتھ پردہ لگا دیا گیا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے خطبہ دیا اس خطبے کے درمیان جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا اے علمو انی فاطمہ جان لو میں فاطمہ ہوں کس مجمع سے خطاب کر رہی ہے بی بی کون سا مجمع ہے جس سے جناب زہرہ خطاب کر رہی ہے نہیں پہچانتا کہ یہ فاطمہ زہرہ ہیں وہ مجمع نہیں پہچانتا کہ یہ وہی در ہے کہ جس پہ ستارہ اترا تھا وہ مجمع نہیں جانتا کہ یہ وہی در ہے کہ جس در سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی سیدہ ہیں کہ جب کسی سائل نے سوال کیا لباس کا اور سیدہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ کے گھر سے رخصت ہو کر امیر المومنین کے گھر میں آ رہی تھی گھر آنے کے بعد اس لباس عروسی کو اس شادی کے جوڑے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیا بنوایا تھا تبدیل کرتی ہیں پرانے لباس سے اور نیا لباس راہ خدا میں دے دیتی ہیں اور جب اللہ کے رسول جناب زہرہ کو دوسرے دن اس پرانے لباس میں دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں فاطمہ آپ کو نیا لباس بنوا کر دیا تھا لہٰذا وہ لباس کہاں گیا اللہ کے رسول کریم ہے اور کریم کبھی دینے کے بعد پوچھا نہیں کرتا یہاں سوال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عظمت سیدہ لوگوں کی نظر میں واضح ہو جائے کہ سیدہ کس مقام عصمت پر فائز ہیں کس انفاق کے درجے پر سیدہ سلام اللہ علیہ جا کر انفاق کرتی ہیں جناب زہرہ نے عصمت سے لبریز جواب دیا کہ بابا جب میں وہ قمیز راہ خدا میں دینا چاہ رہی تھی تو قرآن کی آیت میرے ذہن میں تھی لن تنالو البرا حتی تنفقو ممتو حبون کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو لہٰذا یہ لباس مجھے پسند تھا میں نے وہ لباس دے دیا اور پرانا لباس خود پہنا نہیں جانتے تھے لوگ سیدہ کی عظمت کو اس عظمت سیدہ کو لوگ نہیں پہچانتے تھے سب پہچانتے تھے کہ سیدہ وہ ہیں جو خود بھوکی رہتی ہیں ان کے بچے بھوکے رہتے ہیں ان کے شوہر بھوکے رہتے ہیں سائلین کو انفاق کرتی ہیں سب پہچانتے تھے مگر اس کے باوجود سیدہ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے اسی مجمع کے سامنے سیدہ آ کر کہہ رہی علمو انی فاطمہ جان لو میں فاطمہ ہوں کیا پہچانوانا چاہ رہی ہیں سیدہ فقط اپنا نام فقط یہ بتانا چاہ رہی ہیں میں بنت رسول ہوں سیدہ فقط یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہیں سیدہ نے اس موقع پر بتایا کہ تم کیسے اسلام کے دامن میں آئے ہو کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں نماز تم پر کیوں فرض کی گئی ہے روزہ تم پر کیوں فرض کیا گیا ہے حج کو تمہارے لئے کیوں واجب قرار دیا ہے زکاة تمہارے لئے کیوں واجب قرار دی گئی ہے البتہ یہ واجب اور فرض تشیعہ کی اسطلح کے مطابق ایک ہی ہیں یہ تمام واجبات تم پر کیوں واجب کیے گئے ہیں سیدہ نے اس معاشرے کے سامنے آ کر خطاب کی اور جب بی بی صلی اللہ علیہ نے اپنا خطبہ دیا اس انداز سے جو انداز محمدی تھا اس لہجے میں جو لہجہ محمدی تھا مجمع گریہ کرنے لگا بی بی صلی اللہ علیہ نے سوال کیا کہ میرے حق کو تم لوگوں نے کیوں میرے حق سے محروم رکھا ہے تو ایک حدیث سنائی گئی اور اس حدیث کے بارے میں جب جناب زہرہ مرضیہ صلی اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اس حدیث کا راوی کون ہے تو جواب دیا گیا میں ہی اس کا راوی ہوں اور مجھ سے ہی اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تھی جناب زہرہ نے جانتے ہیں کیا جواب دیا اس موقع پر تصور کر لیجئے اگر بی بی اس حدیث کے مقابلے میں فقط ایک حدیث سنا دیتی فاطمہ تو بزہ تو منی بات کافی تھی بات کافی تھی کہ میں جذو رسول ہوں میں بنت رسول ہوں میں وہ ہوں جس کو اللہ کے رسول نے وہ اللہ کے رسول کے جن کی زبان پر وما ینتقان الحوا انہوا اللہ وحی یوہا کا پہرا ہے اس محمد عربی نے مجھے اپنا جذو قرار دیا ہے بات کافی تھی میں وہ ہوں جو مباحلہ میں صدیقہ بن کر گئی تھی بات کافی تھی لیکن جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے قرآن کی آیت وہ نہیں پڑھی قو انفسکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے اگر یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو صحیح ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی زیل میں ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ مجھے اس بات سے متعلق فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہ حق اس چیز کا مطالبہ کروں اور اس کی وجہ سے خدا کی عذاب کی مستحق قرار پاؤں یہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کا جملہ ہے جناب زہرہ نے یہ آیت سنائی اور اس کے بعد چند ایک اور آیت سنائی ایک حدیث جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے ایک حدیث اس موقع پر نہیں سنائی کیا وجہ تھی کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ حدیث سے استلال نہیں کر رہی اور آیت اس حدیث کے مقابلے میں لے کر آ رہی ہیں جو وضعی حدیث تھی کیا وجہ تھی کیا بتانا چاہ رہی ہیں سیدہ بہت ساری جہاد ہوتی ہیں معصومین کے کلام میں اور معصومین کے انداز میں اور ان کے افعال میں میں اور آپ مشقص و معین نہیں کر سکتے جب تک یہ ہے کہ معصوم خود مشقص نہ کریں لیکن یہاں معصومہ اگر اس وضعی حدیث کے مقابلے پر آیت سنا رہی ہیں تو اس کا مقصد شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کل جب میرے بابا نے کاغذ اور قلم مانگا تھا تو تم میں سے کسی نے کہا تھا نا کہ حض بنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اور آج جب میں کلامِ الٰہی کو تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں تو تم ایک جالی حدیث لے کر آ رہے ہو یعنی معلوم ہو گیا نہ تم کتاب کو مانتے ہو نہ سنتِ رسول کو مانتے ہو جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے ان آیات کو سنا کر یہ بات ثابت کر دی یہ بات واضح کر دی کہ تم صرف اپنے نفس کے پیروکار ہو تم نہ کتاب کو مانتے ہو نہ سنت کو مانتے ہو نہ آیاتِ قرآنی کا پاس ہے نہ تعلیماتِ نبوی کا پاس ہے ابھی رسول اللہ کے وسال کو چند دن ہوئے ہیں ان کی رہلت کو ان کی وفات کو چند دن ہوئے ہیں تین دن یا دس دن تم نے انہی کی بیٹی کو جس بیٹی کے اس جواب پر رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ تو بزہ تم منی جواب کیا تھا نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے تم نے اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس کو دربار میں آنا پڑا جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ حق سے دفاع کرنے گئی تھی اور پھر میں کہوں گا بعض دوستان کے ذہن میں ہے کہ جنابِ زہرہ فدق کو حدف بنا کر گئی تھی جنابِ زہرہ نے ظاہراً فدق کو حدف نہیں بنایا ہے فدق کو تو وسیلہ بنایا ہے سیدہ نے حدف ہے ولایتِ حیدرِ کررہ حدف ہے حکومتِ علی ابن عبی طالب وہ ولایت حدف ہے جس کی جانب کل بھی اشارہ کیا تھا کہ میں اور آپ ماہِ رمضان میں بچشمِ گریان دعا افتتام ہیں اللہمہ انہا نرغبو علیکہ فی دولتِ کریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہی مسئلہِ ولایت ہی تو ہے کہ جس پر میں اور آپ اگر ثابت قدم رہیں تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور اگر آپ کی یاد داشت میں ہو کہ یہ ولایت جس کو طلب کرنے سیدہ گئی تھی اگر آج کوئی اسی ولایت کا عملی طور پر منکر ہو جائے قولی طور پر ولایت کی تائید کرے بات بات میں اس ولایت کا ذکر کرے اس ولایت پر نعرے لگیں اس ولایت پر خوش ہو جائے جائے لیکن جب عملی طور پر ہمیں ولایت نافذ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو اسی ولایتِ علوی کی مخالفت کر کے انہی غلامانِ حیدرِ قرار غلامانِ امامِ زمان و نائبینِ امامِ زمان کی مخالفت کر کے معاشرے کو منتشر کر دیا جائے دشمنانِ دین کی منشاہ کے مطابق کلام کیا جائے تو اس کا مقصد ہے پھر ایامِ فاطمیہ فاطمہ زہرہ کے لیے نہیں فاطمہ زہرہ کے غیر کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھی ہے اگر ہمارے پقہا اگر مقامِ معظم رہبری مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس مکتب کو دوسروں کو سمجھائیں تو انداز بھی سمجھانے والا ہو طریقہ بھی سمجھانے والا ہو جہاں آپ دیکھیں کہ ولایت سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا امیر المومنین نے صبر کیا تھا اس وقت کون آیا تھا امیر المومنین کے پاس یا علی آپ کہیں تو مدینہ کی گلیوں کو گھوڑ سواروں سے بھر دیں گے سب کے ہاتھ میں سیکل کی ہوئی تلواریں ہوں گی امیر المومنین علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ تم اسلام کے اتنے زیادہ طرفدار کب سے ہو گئے آج اگر وحدت کے مقابلے پر کوئی ہفتہ براد بناتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ اسی طرح ولایت کا منکر ہے جیسے اس دور میں کچھ منکرانے ولایت امیر المومنین کے پاس آ کر یہ مشورہ دے رہے تھے بہت حساس ایام ہے ایام فاطمی ہے پس میں نے آرائز کو ختم کیا شب شہادت خدا کی بارگاہ میں دعا کریں جناب زہرہ کا واسطہ دے کر کہ اے خدا ہمیں ولایت کی معرفت عطا فرما ولایت کیا ہے اہلِ ولایت کون ہیں ولایت مدار کیسے ہوتے ہیں پروردگار ہمیں ویسا بنا دے اور یقینا جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کا وسیلہ و واسطہ پروردگارِ عالم رد نہیں کرے گا جناب زہرہ وہ صدیقہ ہیں اگر کہہ دیں کہ رضوانِ جنت تمہارا لباس لے کر آ رہا ہے تو جنت سے لباس آئے گا زہرہِ مرضیہ وہ صدیقہ ہیں اگر کہہ دیں کہ جنت سے غزہ آئے گی تو آئے گی لہٰذا اگر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا واسطہ خدا کو دیا جائے تو یقینا بودوا رت نہیں ہوگی بی بی نے قربانیاں دیں اور وہ قربانی اتنی عظیم اتنی بڑی تھی کہ بعض دفعہ مو چھوٹا ہے لیکن بات بڑی ہے بعض دفعہ میں احساس کرتا ہوں کہ کربلا میں جو مسائب ڈھائے گئے اور اہلِ حرم نے جو مسئبتیں برداشت کی واقعا سنگین مسئبتیں تھی بہت بڑی مسئبتیں تھی امام سجاد تمام عمر روتے رہے ان تازیانوں کو یاد کر کر جو پشت سیدہ زینب پر لگے تھے مسئبت بہت بڑی تھی کربلا کی مسئبت چھوٹی نہیں ہے لیکن ایک فرق ضرور ہے امام سجاد اپنے وطن میں تو نہیں تھے نا سیدہ کے ہاتھوں پر تازیانیں اپنے وطن میں لگائے گئے ہیں اس بی بی کے ہاتھوں پر تازیانیں لگے ہیں جس بی بی نے جس بی بی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں اس بات کو محسوس کریں شبش عادت ہے اور آج کی شب سیدہ کے گھر کا منظر الگ ہے آج کی شب کا منظر الگ ہے کہا جاتا ہے آج کی شب سیدہ امیر المومنین کو بلاتی ہیں امیر المومنین علیہ السلام جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں اب امیر المومنین سے خطاب کرنا شروع کیا ہے جناب زہرہ نے بعض جگہ میں نے یہ جملہ دیکھا ہے کہ جناب زہرہ جب سے پہلو شکستہ ہوا تھا نا بی بی کا مولا علی کے سامنے نماز نہیں پڑھتی تھی مولا علی کے سامنے بی بی نماز نہیں پڑھتی تھی سیدہ حجرے میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی آج علی ابن عبی طالب کو بلایا ہے بلانے کے بعد جناب زہرہ سلام اللہ علیہ نے ایک حسرت کی نگاہ جناب عمیر المومنین کے رخ انور پر ڈالی اور اس کے بعد ایک سوال کیا یا علی یا ابل حسن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اہل مدینہ آپ کو سلام نہیں کرتے مولا علی پلٹ کر جواب دیتے سیدہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں یہ جواب نہیں دیتے سیدہ گریہ کرتی ہیں اور گریہ کرنے کے بعد سیدہ اپنے دست ادھر کو چھوڑتی ہیں اور دونوں ہاتھوں کو جھوڑنے کے بعد امیر المومنین سے کہتی ہیں یا علی آپ فاطمہ سے راضی تو ہے نا اب امیر المومنین سے برداشت نہیں ہوتا جناب زہرہ کے ہاتھوں کو تھام کر علی کہتے ہیں فاطمہ آپ بزت الرسول ہیں آپ دختر رسول خدا ہیں آپ نے میرے گھر میں آنے کے بعد فاق برداشت کیے ہیں آپ نے میرے گھر میں آنے کے بعد صحوبت برداشت کیے ہیں آپ نے چازر و چار دیواری کا خیال رکھا ہے تین تین دن فاقے رہے فاطمہ آپ نے کبھی شکوہ نہ کیا فاطمہ علی آپ سے راضی ہے اب ایک مرتبہ جناب زہرہ وسیعت کرنا شروع کرتی ہے وہ روایت جو کل بیان کی تھی نا کہ جس میں میں نے بیان کیا تو ہمیشہ ابو الحسن کہہ کر خطاب کرتی ہے مگرہ مسئلہ بہت اہم ہے اب اس مقام پر سیدہ کہتی ہے دو طریقے سے بیان کیا گیا کہ سیدہ نے مکتوب بھی لکھا اور امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب بھی کیا یا علی غسلنی وکفننی وہنتنی وسلتنی فلہل اے علی مجھے رات کو غسل دیجئے گا اے علی مجھے رات کو کفر دیجئے گا اے علی رات کو ہنوت کر کے رات کی تاریکی میں میرا جنازہ دفنا دیجئے گا فاطمہ نے وسیعت کی اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے سیدہ نے پھر امیر المومنین کی طرف رکھ کیا اور ایک جملہ کہا یا علی یا علی آپ بچوں پر مجھ سے زیادہ شفیق ہیں یا علی آپ بچوں پر مجھ سے زیادہ شفیق ہیں مگر علی میرے پچے بہت چھوٹے ہیں میرا حسین بہت چھوٹا ہے اے علی جب ماں کی کمی حسین کو محسوس ہو تو کلیجے سے لگا کر میرے حسین کو دلاسہ دیجئے گا اے علی میرے بعد عقد کر لیجئے گا اور آپ کیا اختیار ہے کہ آپ جس سے چاہے عقد کریں مگر میری خواہش ہے کہ میری عزیزہ یا ماما سے آپ عقد کیجئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا حسین یہ ماما سے بہت محبت کرتا ہے اور یہ ماما بھی حسین کا بہت خیال رکھتی ہے اے سیدہ کونین آج شب شہدت آپ کو اپنا فرزند حسین یاد ہے وہ حسین جس کے آپ گیسو دھنایا کرتی تھی کلک سٹھجرا کا آشورہ میدان کربلا یہی فرزند حسین ہوگا لاشا گھوڑوں سے پامال ہوگا کھا کر خون میں گلتا